اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب امید یا خیریہ سے ہوں گے تو دوستو آج ہم بات کریں گے ٹیلی فون نمبرز کی تاریخ کے بارے میں کہ ٹیلی فون نمبرز کی اعجاد کب اور کیسے ہوئی اور جانیں گے ٹیلی فون نمبرز کے کچھ دلچسپ تاریخی حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور جنہیں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ اسی طرح اسٹری سے مطلق آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ماضی میں انسان اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے رابطے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتا رہا ہے الیکزینڈر گراہم بیل نے دو جون 1875 کو ٹیلی فون اعجاد کر کے انسان کو آواز کے ذریعے ایک دوسرے کے حال احوال سے باخبر رہنے اور اپنے حال احوال سے آگاہ کرنے کے قابل بنا دیا فون نمبروں کی اعجاد سمیت ان کے بارے میں دلچسپ تاریخی حقائق جانیں گے جن سے آپ اس سے پہلے شاید واقف نہیں ہوں گے اب ہم بات کریں گے فون نمبر کی اعجاد کے بارے میں فون نمبر اعجاد کیے جانے سے پہلے فون کالز فون کے مالک کے نام کے ذریعے کی جاتی تھی جس شخص نے کسی کو کال کرنا ہوتی وہ ایکسچینج میں موجود آپریٹر کو اپنے مطلوبہ شخص کا نام بتاتا اپریٹر اپنے سامنے موجود بہت سی ٹیلی فون لائنوں میں سے ایک لائن کے ذریعے اس شخص سے کال ملا دیتا ٹیلی فون کے موجود الیسزینڈر گراہم بیل کے دوست ڈاکٹر موسیس نے فون نمبروں کی اعجاد میں بنیادی کردار ادا کیا تھا انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ لوگ ہنگامی حالت میں اپریٹر کی مدد کے بغیر مطلوبہ شخص سے جلد رابطہ کر سکیں چنانچہ ٹیلی فون رکھنے والوں کے نام کے بجائے ہر شخص کے لئے مخصوص نمبر مختص کیا گیا ٹیلی فون نمبر پہلی بار امریکہ کے شہر لوویل میں 1889 سے 1880 کے درمیانی عرصے میں استعمال کیا گئے یہ نظام اتنا پسند کیا گیا اور اتنا کارہم ثابت ہوا کہ اسے آج بھی استعمال کیا جاتا ہے اب ہم جانیں گے فون نمبر کے حقائق نمبر ایک 28 جنوری 1878 کو امریکہ کے شہر نیو ہیون کی بارڈمنٹ بیلڈنگ میں دنیا کا پہلا تجارتی ٹیلی فون ایکسچینج قائم کیا گیا تھا اسے ڈسٹرک ٹیلی فون کمپنی آف نیو ہیون کا نام دیا گیا تھا تجارتی ٹیلی فون ایکسچینج کا تصور امریکہ کے خانہ جنگی میں حصہ لینے والے ایک سابق فوجی اور ٹیلی گراف آفیس کے منجر جاج کوائے اور ان کے دو ساتھیوں نے پیش کیا تھا نمبر دو 1875 میں ٹیلی فون کی اجاد کے بعد سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ ٹیلی فون پر رابطے کا تیز رفتار نظام وضع کیا جائے آخر 1891 میں ایلمن براو سٹرگر نے ٹیلی فون کا ڈائل اجاد کیا ڈائل والا پہلا فون 1892 میں استعمال کیا گیا تھا نمبر زین 99 لائنوں والا پہلا آٹومیٹک ٹیلی فون ایکسچینج امریکہ کی ریاست انڈیانا کے شہر لاپورٹے میں نصب کیا گیا تھا نمبر چار اگرچہ ایریا کوڈ کا تصور بیسویں صدی کے پانچویں اشوے میں پیش کیا گیا تھا لیکن اس کا بقاعدہ اجرا اور آگاز 1951 میں امریکہ کی ریاست نیو جرسی کے لیے ایریا کوڈ متعارف کروانے سے ہوا نیو جرسی کا ایریا کوڈ 201 ہے نمبر پانچ بیلے بارٹریز کے جان ای کارلن نے ٹیلی فون کا کیپ ایڈ اجاد کیا تھا کیپ ایڈ میں اداد اور نشانات تین آمودی اور چار اف کی خطوط میں ترتیب دیے جاتے ہیں جس کے نچلے دائیں کونے میں ہیش کی اور نچلے بائیں کونے میں سٹار یا سٹرائٹرک کی ہوتی ہے نمبر چھے ہنگامی نمبر تین یا چار آداد پر مشتمل ہوتے ہیں تاکہ لوگ انہیں آسانی سے یاد رکھ سکیں اور ہنگامی ضرورت کے وقت تیزی اور آسانی سے ڈائل کر سکیں انہیں کسی ملک کے کسی بھی حصے کے رہنے والے لوگ ہنگامی ضرورت کے وقت استعمال کر سکتے ہیں انہیں یونیورسل ایمرجنسی ٹیلی فون نمبر بھی کہا جاتا ہے ہنگامی نمبروں کا نظام بھی امریکہ میں وضع کیا گیا تھا جس کے کامیاب ہونے کے بعد دنیا کے دوسرے ملکوں نے بھی یہ نظام اپنا لیا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ